اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا خاتم علم بین اسلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب خامی وناصر اور ہم سب خوار قسم کے مصبت بیماری پرشانی اور تکلیف نجات عطا فرمائے اور اپنی حفظ ومان میں رکھیں آمین سمم آمین تو حاضر او دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ٹیبلٹ کا ایویو کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کا ٹیٹل پر میں اس ٹیبلٹ کی پچر بھی ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو خریدنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو آپ نے شروع سے لے کر آ کر جاکہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ٹیبلٹ کا نام ہے سیڈونل 1.5 ایم جی اور 3 ایم جی تو یہ آپ پر اچھے میڈیکل سٹور پر بہت سانی دستیاب ہے تو اس کا فارمولہ ہے برو مازی پام تو اس کے ایک ڈبے میں تیس گولیاں ہوتی ہیں یعنی دس گولیوں کو ایک سٹرپ ہوتی ہے تو آپ جان لیتے ہیں اس کے یوز اس یعنی آپ کو یہ ٹیبلٹ کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی کے لیے مفید ہے تو انزائٹی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے جو بلا وجہ سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کو نیند نہ آ رہی ہو تو اس میں بھی یہ ٹیبلٹ مفید ہے تو اب جان لیتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یعنی آپ نے اس ٹیبلٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس ٹیبلٹ کو رات سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے دن کے وقت آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے استعمال کرنے سے آپ کو بنودگی آئے گی تو اب جان لیتے ہیں اس کے منفی اثرات یعنی سائی ڈیفیکٹ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے سر میں درد بھی ہو سکتی ہے اور نیند بھی زیادہ آ سکتی ہے اور وومٹم یعنی الٹی بھی ہو سکتی ہے تو اب جان لیکھتے ہیں اس کے کانٹرا انٹی ڈیکشن یعنی کون سے مریض اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں لنگز کے پیشنٹ یعنی پیپڑے کے مریض جن کے مسکولر ویک ہیں یعنی پٹھے کمزور ہیں وہ بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں پریگنٹ، حاملہ خواتین بریت، پیڈن، وومن جو خواتین عملے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دودھ سے ہو کر بچے کے صحت پر اثر کر سکتی ہے تو لمبے عرصے تک اس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی اور پھر اس کے بینے آپ کو نید نہیں آئے گی اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کر دیئے اللہ پاک ہم سب کا حامل احسن اپنے بھی زمان میں